بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعو سائے کوفہ کا نام لے لے کر پکارا اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابھر، اے قیس بن عشس، اے زید بن حارس کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے لیکن یہ سب لوگ مکر گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں اس کے بعد ہمائے آئے لوگوں اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے عمل ملے قیس بن عشس نے کہا کہ آپ اپنے چچا ذات بھائی اپنے زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اترا دیں وہ پھر آپ کا بھائی ہے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قربول نہ کروں گا یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے پر آئے گا حضرت زہیر بن القین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تمہارے رسول کے خون سے باز آجو اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاہ نہ پہنچے گی بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا ان لوگوں نے زہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب برا بلا کہا اور ابن زیاد کی خوب تعریف کی اور کہا ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بیجیں گے جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر زلجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا اس کے بعد قرب بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑے اور لوگوں کو مخاطب کرکی کہا اے اہلِ کفہ تم ہلاکو برباد ہو جاؤ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دن سب ہی کچھ ان پر قربان کر دیں گے اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو گئے ہو ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فراد کا جاری پانی ان پر بھند کر دیا ہے جسے یوہودی نسلانی اور مجوسی سب ہی پیتے ہیں اور لاکے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اور ان کے اہل پیاس سے مرے جا رہے ہیں اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالی تمہارا پانی بند کرے گا اب مر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے وہ واپس آگے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے آگے کھڑے ہو گئے اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر گمسان کی جنگ ہوئی اسریقے مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے بعد رفقہ بھی شہید ہوئے بھر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اور ان کے رفقہ پر حلہ بول دیا جس کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اور ان کے رفقہ نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرح سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا ادھر دوسری طرف عمر بن سعید نے جو کمک اور تازہ دم پانچ سو گھڑ سوار بیجے وہ مقابلہ پر آ کر ڈٹ گئے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے رفقہ نے ان کا بھی نحیج جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گوڑے چھوڑتا میدان میں پیاتا پاگ آ گئے اس وقت بھی غربن یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کرتی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے حضرت ابو شمامہ سائیدی رضی اللہ تعالی عنہو نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو سہز کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ زہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے با آواز بلند اعلان کیا کہ جنگ ملت بھی کر دی جائے تاکہ زہر کی نماز ہم ادا کر لیں امسان کی جنگ میں نماز زہر کے اعلان کی طرف کون کان لگا تھا طرفین کی طرف سے شدید قتل و قتال برابر جاری رہا جہاں تک کہ عبوش امامہ سائدی رضی اللہ تعالی عنہو نماز کی حضرت دل ہی میں لیے شہید ہو گئے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز زہر سروات الخوف کے مطابق ادا کر لیں نماز ادا کر لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے پھر قتال شروع کر دیا اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے ہنفی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے زہیر بن القین آپ کی مدافق میں سب قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس بجوز اپنے چند گنے چنے رفقہ اور کوئی نہ رہا اور بچے کچھے رفقہ بھی کوئی اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی جان اس لئے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں اس لئے ہر شخص نہید شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا اسی اسنا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے بڑے ساہبزادے بلکہ بڑے شہزادے علی اکبر شیر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرح بڑے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں رب کعبہ کی خزم ام اللہ کے رسول کے بہت قریب ہیں اتنے میں مرہ بن منقز آکے بڑا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر کرا دیا پھر کچھ اور بدبخت آکے بڑے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالی اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا یہ لوگ اللہ تعالی کے معابلے میں کیسے بے وکوف ہیں تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے پھر ان کی لاش اٹھا کر اہمہ کے پاس لائے گئے عمر بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن سر کے سر پر تلوار ماری جس سے وہ زمین پر کر پڑے اور ان کے موں سے نکلا اے میرے چاچا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے با کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا جس سے کونی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو بتیجے کی لاش پر اپنے کندے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیعت کی لاشوں کے قریب لند دی اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو وہ تقریباً تنہ تنہا اور بے یاروں مددکار رہ گئے تھے لیکن آپ کی طرف پڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کافی دیر تک یہی قیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف بڑھتا فوراً واپس روٹ جاتا اس لیے کہ کوئی بھی آپ کی قطر کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا یہاں تک کہ قبیلہ اکندہ کا ایک شکی القرب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا تیز زخمی ہو گئے اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحب زادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گوھر میں بٹھایا ہی تھا کہ ابن اس ساتھ کے ایک بدنصیب شخص نے ان پر ایک دیر چلایا جس سے وہ بھی شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر پکھیر دیا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ تو ہی ان بد وقت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی اب پانی پینے کے لیے دریائے فراد کے قریب تشریف لے گئے مگر حسین بن نمیر کا ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے موں پر جا لگا جس سے آپ کے دہن مبارک سے کھون پھوٹنے لگا اس کے بعد شمر زل جوشن دس آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے طرف آگے بڑھا آپ اس وقت پیاس کی شتر نکال اور زخموں سے چھوڑ ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود ان کا تلیرانہ مقابلہ کرتے رہے اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کہ سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے ہیں شمر نے جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کو قتل کرنے میں ہر شخص لیتو لال سے کام لے رہا ہے اس نے آباد بھائی کہ سب یک بارگی پر ان پر حملہ کر اس پر بہت سے برنصیب آگے پڑے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بار کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو پر حملہ کر دیا اور اس طرح ان ظالموں کا تلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بلا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے جامع شہادت نوش فرما لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ شمر بن زل جوشن نے قلعہ بن یزیز سے کہا کہ ان کا سر بطن سے جدا کر دو مگر آگے بڑھتے ہی اس کے خاص کام کے پھر ایک اور بخت بخت سنان بن انسہ کے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر تین تیس زخم نیزوں کے چون تیس زخم تلواروں کے اور متعدد زخم کیروں کے تھے رضی اللہ عنہو وَرِدَا وَرْزَقْنَا وَحَبَّ مَنْ وَلَا یا حُسَن یا حُسَن یا حُسَن